اسلام علیکم مائی یوٹیو فیملی یہ دیکھ لیجئے آج ہم نے بنایا ہے کپکیکس اور یہ کپکیکس ہیں یہ چوکلیٹ کپکیک ہے اور اس کے اندر بہت ہی مزددار فلیور ہے اور اس کی ٹاپنگ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کتنے خوبصورت کی ہے سب سے پہلے ہم تین کپ میدہ لیں گے اس کے لئے اور دو کپ اس کے اندر ہم لیں گے کوکو پاورڈر بیکنگ پاورڈر لیں گے ون ٹیبل سپون اور ساتھ میں ہم لیں گے دو عدد انڈے ہم نے پسیوی چینی لی ہے پانسو اعمل اور اس کو ہم نے اچھے طریقے سے برکل باریک پیس لیا ہے اس کے اندر ہم نے انڈوں کو شامل کرنے کے بعد اس کو مکس کر لیا ہے اچھے طریقے سے جب آپ اس کو مکس کریں تو اس کو بلکل اچھے طریقے سے مکس کریں تاکہ اس کے اندر بھی چینی کی ذرات آپ کے موہ میں نہ آئیں کیونکہ کپککس جو ہوتے ہیں اس کے اندر آپ کو پسیوی چینی یوز کرنی ہوتی ہے کیونکہ وہ زیادہ دیکھ کینے بیک نہیں ہوتے ہیں اس لئے اب ہم نے اس کے اندر بٹر مک بنایا ہے وینیگر ڈالا تھا ہم نے ایک کپ دودھ کے اندر ایک چمچہ وینیگر اور اس سے ہم نے بٹر مک تیار کر گیا ہم نے گھی اس پیٹ کیا ہے بلکل اسی ریشو میں جس میں ہم نے دودھ یوز کیا تھا جو بھی کپ ہیں آپ اسی کے ساپ سے لے لیں اور ایک وینیلا ٹیبل سپون ہم نے دالا ہے ایک چونچہ اور اس کے اندر ہم تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہم نے میدہ بیکنگ پورڈر اور کوکو پورڈر کا مکشہ بنایا تھا اس کو ہم نے مکس کرنا ہے پھر ہم نے گرم کافی بنانی ہے ایک کپ پانی لیا اس میں ایک ساشے کافی کا ڈالا اور کافی ڈالنے کے پاس ہم نے اس کو ایکسٹر چوکلیٹی فلیور دینے کے لیے ہم نے اس میں ڈال کے ہلکا گرم بہت تیز گرم نہیں ہونا چاہیے نیم گرم ہونا چاہیے اس کو تو ہم نے اس کی بیٹر میں مکس کر لیا اس طرح کی پورنگ کنسسٹینسی میں ہم اس کو لے کر آئیں گے اور اس سے ہم اپنے کپ کیکس جو ہرکھی ہیں اس کی ٹری میں اس میں ہم لگائیں گے بٹر پیپر لائن کریں گے اس کے پاس ہم اس کے اندر اس بیٹر کو پور کر لیں گے آپ جس بھی چیز سے چاہیں پور کر سکتے ہیں لیکن اوور فل نہیں کرنا ہے آپ نے اس کو اوور فل نہیں کرنا ہے اگر آپ اوور فل کریں گے تو یہ آپ کی بہت زیادہ اوپر کی طرف ریز ہو جائیں گے آپ نے اس میں تھوڑا سا سپیس چھوڑ دینا ہے تاکہ اس میں آرام سے یہ بیک ہو جائیں اور بہت ہی مزیدار بنیں گے پری ہیٹ کیا ہے ہم نے اپنے پین کو اور اس کو ہم نے 20 سے 25 منٹ لگتے ہیں پری ہٹ ہوئے میں پین کو اور اس کو ہم میڈیم آج میں اس کو پکائیں گے 20 منٹ میں ہیٹ ریٹی ہو جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے مورسٹ بنے ہیں کیونکہ ہم نے اس کے اندر گھی کا استعمال کیا ہے گھی جو ہوتا ہے وہ آپ کی کیکس آپ کی جو بہت سوفٹ اور مزیدار بنا دیتا ہے اوئل یوز کرتے ہیں تو وہ بھی اچھا رہتا ہے لیکن گھی کا استعمال بہتر ہوتا ہے اس کے لئے یہ ریٹی ہو چکے تھے اب ہم اس کی ٹاپنگ کی طرف آ جاتا ہے ہم نے پوینگ چوکلیٹ لی ہے ڈاک چوکلیٹ ہے اور تقریب ہم نے ایک بار لیا تھا چوکلیٹ کا اور اس کے اندر ہم نے ایک کپ ویپن کریم جو ہوتی ہے ویپی ویپ کی کریم کو ہم نے ایڈ کیا ہے اس میں کچھ بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس میں منیلا ایسنس اور چین ہی دو چیزیں شامل ہوتی ہیں اب ہم نے اس کو اچھے طریقے سے کوک کر لیا ہم نے بوائل ہونے تک کیونکہ ہماری کوکنگ چوکلیٹ جو ہے اس کو ہم نے ملٹ کرنا ہے ہم نے چھوٹے چھوٹا کٹنگ کر کے اور اس کریم کے ساتھ اس کو اچھے طریقے سے پکا کے مکس کر لیا ہے ہم اس کو اچھے طریقے سے جب تک یہ ملٹ نہ ہو جائے اس کو پکائیں گی اس کے بعد پر ہم اس کو ایک باول میں نکال کے ٹھنڈا کرنے کے لئے فریج کے اندر فریزر میں رکھ دیجئے آپ یہ ٹھنڈا ہونا چاہیے اچھا خاصا چل ہونا چاہیے ہم یہ اچھے طریقے سے اس کو کور کر کے رکھیں گے تاکہ اس کے اوپر ایک تہسی جم جاتی ہے وہ نہائے اور اس کو ہم نے دو گھنٹے کے بعد فریزر سے باہر نکالا تو اس طرح سے یہ بہت زیادہ تیز چھنڈا تھا کیونکہ اچھا گرمی بہت زیادہ ہے اس لئے آپ اس کو تیز چھنڈا کرنا ہے اگر آپ کے ملک میں زیادہ گرمی نہیں ہوتی ہے تو پھر آپ اس کو نورمال کر سکتے ہیں اس نے اس کو بیٹ کیا اتنا بیٹ کیا کہ اس کی کلر چینج ہو گیا اس کی کنسسٹنسٹی کافی گاڑی ہو گئی ہے ہم اس کو سٹیف پیچ تک جو ہے اس کو ہم وپ کریں گے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو ڈیکوریٹ کر لیا ہے تو ہم نے پائپنگ بیگ میں بڑھایا ہے اب میں آپ کو ایک دکھاتی ہوں کہ میں نے پائپنگ بیگ میں بڑھنے کے بعد اس طرح سے اس کی ڈیکوریشن کی ہے آپ مرضی آپ چاہیں تو سارے ایک ہی طرح سے بنا سکتے ہیں چاہیں تو الگ الگ کیونکہ بچوں کو الگ الگ چیزیں پسند ہوتی ہیں میں نے بچوں کے لئے اس کے لئے ہم نے اس کو پائپنگ بیگ میں پھڑ لیا اور اس طرح سے آپ نے جو بھی نوزل آپ کو پسند دوں اس کے حساب سے آپ نے اس میں فلاورز بنا لے لیں میں نے اسی طرح اس میں نوزل لگائی فلاورز والی اور اس سے فلاور بنا لیے فلاورز کمپریٹ کرنے کے بعد اب ہم اس کو ڈیکوریٹ کریں گے شوگر کے بیٹس سے اور یہ بہت ایزی لی اپلے پھل ہوتے ہیں جہاں پہ بیکنگ کا سامان ملتا ہے تو وہاں سے ہمیں یہ مل جاتے ہیں اور اس سے بہت خوبصورہ ڈیکوریشن ہو جاتی ہے آپ کی کپ کیکس کی تو یہ ریسپی جو ہے یہ آپ کو بہت پسند آئے گی آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اس کی کپ کیکس بلکل ایسے ہوتے ہیں جیسے آپ نے کسی اچھی بیکری سے لیے ہیں اس ریسپی سے آپ کو بہت اچھی ریزرٹس میں لیں گے اور آپ کی بچی تو آپ کو پتہ یہ بیسی بہت خوش ہو جائیں گے اس کو دیکھ کے تو تو دیکھیں گے باتنے باتنے میری شکر باتنے